اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک سے زیادہ کاروبار کرنے چاہیے پیسیو انکم ہونی چاہیے تاکہ آپ کو خدا نہ خاصہ اگر ایک کاروبار میں نقصان ہو جائے دوسرا اس کو سپورٹ کر سکے یا آپ ایک سے زیادہ نوکرییاں کریں اگر خدا نہ خاصہ ایک نوکری چلی جائے دوسری آپ کو کہنا کہیں فیڈ کرتی رہے آپ ایک بزنس کریں یا ایک نوکری کریں ایک سے زیادہ نوکرییاں کریں یا ایک سے زیادہ بزنسز کریں چوائی صاحب کی ہے لیکن آپ اس کے فائدہ نقصان دیکھ لیں اس کے بعد آپ کا جو دل کریں آگے بڑھنا ترقی کرنا پیسہ کمانا حلال طریقے سے ایمانداری سے ہر انسان کا حق ہے ایک ہوتا ہے لالچ اور ایک ہوتا ہے حوض دوسری طرف ہوتا ہے کہ ایک شوق مجھے چیزیں اچھیو کرنی ہے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے تاکہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکوں اپنے گھر کے حالات بہتر کر سکوں اپنی دنیا میں کانٹریبیشن کر سکوں یہ دوسری تقریر ہے لیکن کاروبار ایک ہونا چاہیے یا دو ہونے چاہیے یا جوب ایک ہونے چاہیے یا دو ہونے چاہیے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیونکہ آپ کاروبار کریں ایک یا دو یا اس سے زیادہ آپ کو خود مینج کرنا ہوتا ہے یا آپ کو ایسے لوگ ہائر کرنے پڑتے ہیں جن کو اپنے ہائی پی کر کے زیادہ پی کر کے ان کو مینج کرنا ہوتا ہے اینڈ او دے آپ کا ٹائم ضروری ہوتا ہے اگر آپ ایک کام کرتے ہیں تو آپ پوری ہندر پرسنٹ ٹائم انویسمنٹ اس کاروبار میں دیتے ہیں اور اگر آپ ایک سے زیادہ کرتے ہیں تو آپ پوری جو ٹائم انویسمنٹ ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں دو ہونگے تو ففٹی ففٹی ہو جیگا تین ہونگے تو تھرٹی تھری پرسنٹ ہو جیگا اس سے زیادہ ہونگے تھے ٹوٹی فائی پرسنٹ ہو جیگا تو ڈیپینڈ کرتا ہے تو ایسے بھی آپ کو مثالیں ملیں گی جن لوگوں کے ایک سے زیادہ کاروبار ہیں ان کے کاروبار سارے بند ہو گئے یا ایک نقصان میں جا رہا ہے دوسرا اس کو فیڈ کر رہا ہے اور ایسے بھی آپ کو لوگ ملیں گے جن کا صرف ایک ہی کام ہے لیکن وہ کامیاب ہیں وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو پورا ٹائم ہے وہ اس کاروبار کو دیتے ہیں وہ دوسری آپشن کو نہیں سوچتے اور جو یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس دوسری آپشن ہوگی اگر خدا نقصان ہوتا ہے تو میں پہلے باری سے کور کر سکتا ہوں مثال کے طور پر ہم پرنٹنگ کا جب کام کرتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی جوب پرنٹ کر رہتے ہیں تو اس کے ساتھ جگہ ویس جا رہی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں چلو ایکسٹر پرنٹ کر دیتے ہیں جگہ ویس جا رہی ہے اگر خدا نقصہ خراب ہو گیا تو یہ یوز کر لیں گے وہ واقعی خراب ہو جاتا ہے اسی طرح کاروبار میں ہوتا ہے اس طرح جوب میں ہوتا ہے جب آپ یہ مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ آپشن بی ہے ہمارے پاس تو چیزیں واقعی خراب ہو جاتی ہیں آپ کا انٹرس لیول لوز ہو جاتا ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے جب آپ پر صرف ایک ہی آپشن ہوتی ہے دو انٹائی ہوتا ہے تو پھر آپ اتنا کام کرتے ہیں اتنی میند کرتے ہیں اتنی شدد کے ساتھ اپنا ٹائم کمپنی کو دیتے ہیں یا جوپ کو دیتے ہیں پھر آپ کو نقصان نہیں ہوتا چوائیس آپ کیا آپ ایک کام کر رہی ہیں دو کریں پیسیو انکم ایکٹیو انکم یہ سارے آپ کو فلوسفیز ملتی رہتی ہیں لوگ بتاتے رہتے ہیں ایسا کریں ویسا کریں لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ اوپر رہیں گے تو ایک کام بھی آپ کو فیڈ کرتا رہے گا ساری زندگی اگر اوپر نہیں رہیں گے دس کاروبار بھی ہوں گے تو آپ نقصان میں جائیں گے اگر آپ پر اتنی انرجی ہے اتنا ٹائم ہے اتنی طاقت ہے کہ آپ ایک سے زیادہ کاروبار مینج کر سکتے ہیں اینڈ او درے آپ کو مینج خود کرنا ہے تو کریں سو بسم اللہ لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو کبھی بھی ایسے کام میں ہاتھ نہ ڈالیں جس میں آپ کا ایکسپیرنس نہیں ہے جس میں آپ کا ایکسپیرنس ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں وہ ہی آپ کو ایک درخت بنا کر دیتا ہے بہت بڑا تناور درخت بن جاتا ہے آپ کو کبھی مشکل نہیں آتی اسی کے اندر جدت لے کے ہیں شدت لے کے ہیں یہ چیزیں آپ کو کامیاب کرتی ہیں چوائیس آپ کی ہے آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کا ٹائم آپ کی انرجی ہی آپ کو کامیاب بناتی ہے ایک یا دو یا تین یا دس بزنس نہیں بناتے کسی بھی ایک آئیڈیا پر کام کریں جس میں آپ کا نولیج ہے لگے رہیں پاگروں کی طرح کامیابی آپ کا مقدر بنے گی اپنا خیال رکھیں گے